موسیقی آج کے اس پرمسالت موقع پر میں رضا چارٹیبل ٹرسٹ کے تمام ممبران اور خصوصاً صدر ٹرسٹ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ پورے جوش و خرش سے جذبے سے تعلیمی میدان میں ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں تعلیمِ قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم ہے تعلیمِ انبیاء کرام کی میراس ہے اور تعلیمی سے ہم ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ماہرِ نفسیات نے اس بات کو ثابت کیا جو لوگ زیادہ سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں سکتے ہیں وہ ان کا دماغ کافی تیز ہوتا ہے خاص طور پر اپنی ریاست کی زبانیں بھی ضروری سکھنا چاہیے کنرہ زبان ایک بہت ہی خدیم اور تاریخی زبانیں ہمیں ضرور سکھنا چاہیے اور لوگوں میں اس جانب شعور بیدار کرنا چاہیے میں پھر سے مبارک کے دیتا ہوں رضا ٹرسٹ کے ممبران احباب کو آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کو سمر آور بنائیں اور آپ کو یہ دن با دن ترخی عطا فرمائیں آمین شکریہ جس طرح سے گلبرگا کے شہر میں خاص کر ایک ایسی چیز کو ہم لانا چاہ رہے تھے جس میں ہم کنڈا کے ساتھ ساتھ دیگر سبجکٹ بھی ہم بچوں کو سمجھا سکے کیونکہ آج کا جو مسئلہ ہے ہر ایک مسلم طالب یا مسلم سٹوڈنٹ جو کنڈا میں بلکل کمزور ہے بات کرنے سے خاصیر ہے تو اس لئے سے ہم ایک نئے تاریخے سے ایک سپوکن کنڈا کے ساتھ ساتھ مہس سائنس اور انگلیش یہ تمام سبجکٹس کے ساتھ جو ہے اس رضا ایجوکیشنل انچاریٹیبل ٹرسٹ کے جانب سے ایک ٹوشن کلاسس کا آگاز انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا تمام بچے جو ہے چار مہا یہاں پر پیکج کے تہت بچے سٹیڈی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز کے لیے ہم ٹیلرنگ انسٹیوٹ ہمارا پر چلاتے ہیں تو ان کا بھی ایک چھے مینے کا کورس ہوگا جس کو سرٹیفیکٹ کے دیے جائے گی ان کو وہ سرٹیفیکٹ کے جانب سے وہ لوگ آگے جا کر آپے انسٹیوٹ بھی کھول سکتے ہیں یا دوسرے لڑکیوں کو جو ہے سکھا بھی سکتے تو اس طرح سے ہم لوگ ایک رضا ایجوکیشنل چاریٹرول ٹرسٹ کے جانب سے میں کانوینر ہوں اور ہمارے ازگر روپے اس کے زیمدہ دار ہیں تمام ہمارے ممبران ٹرسٹیز پریزیڈنٹ تمام اس میں جڑ کر جو ہے یہ کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ ہمارے اس کام کو جو ہے کامیابی کے طرف لے جائے ایڈریس جہیے بسوشور کولانی فرسٹ کلاس پہ ہے ہمارا جو انسٹیوٹ ہے بسوشور کولانی فرسٹ کلاس فوڈ زون پہ یہ پانچ بجے سے سات بجے تک رہیں گے روزانہ دو گھنٹے کلاس چلے گی آلٹرنیٹیو ٹائم رہیں گا ایک دن ایک سبجک ٹک دیڑی اس طرح سے اسلام علیکم میں رضا ٹیلرین انسٹیوٹ پہ تقریباً پانچے مہنے سے آ رہی ہوں باجی کا وی آف ایکسپینیشن بہت اچھا ہے انہوں جو سمجھاتے ایچ این ایوری ٹھنگ جو میجرمینٹ سمجھے کہ ایک فراؤک سکھنا ہے تو انہوں ہر بیسیگ چیز سکھاتے جو ہم کو ایزیلی سمجھ میں آتی ہیں اور ماشاء اللہ سے دیکھیں میں خود ان کا دیکھنے کے بعد میں گھر جا کے پریکٹیس کرتی ہوں اور میں خود اپنے کپڑے ان کے بتایا ہوئے میجرمینٹ ان کے انداز میں سٹیچ کرتی ہوں اور میں بولیوں گے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی میں سکھی وی ہوں دوسروں کو بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ وہ لوگ آ کے سکھیں بہت اچھا انسٹیٹوٹ ہے میڈام کا جو پڑھانے مطلب وہ جو سکھانے کا کٹنگ سٹیچنگ ان کی بہت اچھی ہے میں ایک چھے مینے سے آرہی ہوں بس ماشاء اللہ اچھا سکھا رہے ہیں میڈام اچھا بیسک سے اچھا سکھا رہے ہیں مجھ پہ دھیان دیا تھا مجھ پہ ایسا نہیں کہ گھسا کرنا کتنے بار پہ پوچھو اتنے بار جواب دینا اچھا سکھ رہی ہوں یہاں پہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم رضا ایجوکیشنل چارٹیبل ٹرسٹ کے قائم کردہ ادارے میں بشوشر کالونی میں یہاں پر جلسے میں اس کی افتتاحی جلسے میں شرکت کا مخاملہ الحمدللہ رضا ایجوکیشنل چارٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران نے جو مستحسن اقدام لیا ہے یہ ہمارے شہر گلبرگاہ کے ہر مکتب فکر کے لیے اور سارے طبخات کے لیے بے حد مفید ہے اس ادارے میں یہاں پر کنڑا بولنا اور کنڑا لکھنا پڑنا اس کو سکھانے کی جونا کلاسے چلائی جا رہی ہیں اس سے استفادہ کیا جائے اور یہ علوم جتنے بھی ہیں علم نافع اس کو اسلام حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے آپ دیکھیں قرآن مجید فرخان حمید کی پہلی آیات میں سب سے پہلے تعلیم کا ہی حکم دیا گیا ہے اور آخہ کریم علیہ السلام نے غزوے بدر میں جو خیدی پکڑے گئے تھے ان کی رہائی کے لیے جو آپ نے فدیہ مخرر کیا تھا وہ روپیوں کے شکل میں نہیں تھا حالانکہ چار ہزار روپیے ایک شخص کا فدیہ تھا اللہ کے رسول نے اس فدیہ کو نہ لیتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جو خیدی ہمارے خبزے میں ہیں وہ ایک ایک خیدی ہمارے دندس لوگوں کو جو علوم جانتا ہے جو زبانے جانتا ہے ان کو سکھائے ایک شخص دس لوگوں کو سکھائے وہی اس کا فدیہ ہے حالانکہ چار ہزار اس وقت کے چار ہزار دینار فدیہ کے طور پر تائے کیے گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چار ہزار روپیے نہ لیے جائیں بلکہ ایک شخص دس لوگوں کو جو زبان جانتا ہے جو علوم جانتا ہے ان کو سکھائے اور اس کا فدیہ اس صورت میں ادا کرے تو اس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ دن اسلام علوم کو حاصل کرنے کی بے بنا ترغیب دیتا ہے اس ادارے سے ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہماری ریاست زبان کو سیکھ نکھا یہ اس بھوکن کنڑا اس لئے شروع کر رہے ہیں کئی ایسے فرد ہیں ہمارے پاس پڑے لکھے تو ہیں مگر جب ہم باہر جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے کنڑا جب بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہاں پر مجبور ہو جانے ہیں حالانکہ ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں مگر سامنے والا کیا بولتا ہم کو بولنے کے لئے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہیں